اسلام علیکم ویلکم ٹو این آدھر وی لاغ اپنے چوزوں کو یہ چیزیں مکس کر کے دیا کریں یہ دیکھیں جی چاوال جو ہیں وہ سارے تو زیادہ ہیں لیکن میں برطن میں ڈال دوں گا کچھ جتنے ابھی انہوں نے کھانی ہوں گے بھی کھا لیں گے باقی کوئی جو ہے وہ محصوبہ ڈال دوں گا تو یہ کمرے کے اندر ہیں چوزیں تو اندر چلتے ہیں تو لائٹ بکارہ بند کر دی ہوئی ہے بیسے میں ان کو لائٹ نہیں دیتا ہے ایکسٹرا کیونکہ چھوٹے چوزوں کو لائٹ نہیں دی جاتی تو یہ اوپر سے جس کے اندر چوزیں جو بلب آن کرتا ہوں یہ بلب چل گئے یہ برطن پڑا ہوئے ہے اس کے اندر یہ دیکھیں تھوڑی سی جو ہے وہ فیڈ ہے تو اس کو میں خالی کرتا ہوں اس کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ میں تھوڑی سی دہیں مکس کی ہوئی تھی دہیں بھی جو ہے وہ پروبائیٹک ہے بہت اچھی چیز ہے آپ کے بھی جو چوزیں اگر خوراک کم کھا رہے ہوں یا مرگیاں خوراک کم کھا رہی ہوں تو آپ نے خوراک کے اندر دہیں مکس کر کے اس کے بہت شمار فائدے ہیں وہ اپنے چوزوں کا لازمی دیں یہ برطن خالی ہو گیا ہے اب جو ہے وہ چاول اس کے اندر ڈالتا ہوں دوسرے چوزیں یہ ہیں جی یہ بھی ماشاء اللہ بہترین جا رہے ہیں یہ مجھے سارے کے ساری میل لگ رہے ہیں پانچ چوزیں ہیں تو اس کے نوع جو ایک گولڈن کلر کی مرگی تھی وہ جی چلی گئی ہے سیل ہو گئی ہے تو اس کے بعد جی اب شامو چوزیں ہیں ادھر اور یہ جو ہے پانچ یہ چوزیں ہیں اب جی ان کو ڈالتے ہیں چاول دیکھئے گا آپ کو بھی دکھاؤں گا کتنے شوک سے یہ کھائیں گے یہ سارے اس برطن میں میں ڈال دیتا ہوں تو باقی جو ہے وہ جتنے کھانے ہوں گے بھی کھا لیں گے باقی کے جو ہے وہ صبح کھا لیں گے تو یہ دیکھیں آپ کو بھی سا سا میں سکرین پر دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو آپ بھی جو ہے وہ اپنے چوزوں کو یہ چاول وغیرہ جس کو کہلیں کہ کچن سکرپ ہوتا ہے سبزیاں ہو گئیں کوئی بچا کچا کچا کچن کا سمان ہو گیا وہ اپنے چوزوں کو ڈالا کریں بہت سے اس میں ملٹی وائٹیمنز شامل ہوتے ہیں تو اب یہ اتنے سے رہ گئے ہیں ابھی پہلے یہ کھا لیں تو پھر بھی اس میں ڈال کے تو صبح کے لئے رکھ دوں گا تو اب اس کو میں ڈالتا ہوں آپ کو بھی سا سا دکھا رہا ہوں ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور جو دوست ابھی چینل پھر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں ویڈیو دیکھ رہتے ہیں آپ دوست تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں وہ لازمی کر دیا کریں تو جی اب ڈالتے ہیں ان کو اس کو میں جی سائیڈ پر کرتا ہوں یہ دیکھیں ماشا اللہ بہترین گروہ ہو چکی ہے ان کی ابھی یہ بڑی مرگی کو باہر نکال دیتے ہیں اور یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں ماشا اللہ یہ دیکھیں ان کی سپیڈ جیک کریں جی سپیڈ جیک کریں کھانے کی بہت شوک سے یہ جو ہے وہ چاول کھاتے ہیں مرگی کو تھوڑا میں نے باہر نکال دیا تاکہ یہ ان کو تانگ نہ کرے جلدی سے یہ کھا لیں تو پھر اس کے بعد مرگی کو بھی میں اندر کر دوں گا تاکہ اس کے جو مرگی نے بھی کر تھوڑے بہت کھانے ہوں گے تو وہ کھا لے گی سکون سے کیونکہ اگر ابھی مرگی اندر گئی تو وہ پنجوں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ نکالنا شروع کر دے گی تو چوزے بھی تانگ ہوں گے سپیڈ آپ کے سامنے ہیں جی شامو چوزوں کی وائٹ شامو چوزے ہیں ماشاءاللہ ابھی ان کی ایج تقریبا جو ہے وہ پونے کو دو مہینے ہو گئی ہے دو مہینے ہونے والی ہے تو سائز گروت آپ کے سامنے ہیں بہترین ماشاءاللہ گروت جا رہی ہے تو اب یہ دیکھیں مرگی بھی اب اندر جانا چاہیے دوستو اس کو میں تھوڑی دیر ٹھہر جائیں تھوڑی دیر رک جو بھئی ابھی یہ چوزے کھا لیں تو پھر اس کے بعد جو ہے مرگی کو بھی اندر لے کے جاتے ہیں یہ دیکھیں اچھا اس میں ایک چوزہ جو ہے وہ آپ کو کونسے والا وہ والا یہ جو پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ تھوڑا چھوٹا لگ رہا ہوگا اس کو ذرا مسئلہ بن گیا تھا تو یہ چوزہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا تھا جس وجہ سے یہ چھوٹا رہ گیا ریکور کر میں اس نے تھوڑا ٹائم لے لیا تھا جس وجہ سے اس کا سائز چھوٹا رہ گیا ہے اور باقی چوزوں کا ماشاء اللہ سائز دیکھیں بہت بہترین سائز جا رہا ہے ان کا جو ہے وہ میں نے پر بھی کاٹے ہوئے ہیں کیونکہ جو پر کاٹنے سے دوستو وہ چوزوں کا بہت فائدہ ہوتا ہے جب آپ جس دن پر کاٹیں گے اس سے دو سے تین دن ان کی جو ہیلتھ ہے ان کی گروتھ میں آپ کو واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ جو پروں میں لگنی ہوتی ہے ان کی گروتھ میں لگنی ہوتی ہے وہ جب آپ اس کو ٹرم کر لیتے ہیں تو وہی خوراپ ان کی بوڈی کو لگ رہی ہوتی ہے جس وجہ سے چوزوں کا سائز گرو ہوتا ہے ان کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے یہ دیکھیں ابھی ان کے میں جو ہے وہ ایک دو چوزے پکڑ کے آپ کو اس کا پوٹا بھی دکھاؤں گا ماشاء اللہ کتنا اس نے جو ہے وہ پوٹا بڑھ لیں گے ابھی اس کو جو ہے وہ برطن کو جو خورا کے اس کو ایسے گما دے تو تاکہ چاول جو ہے وہ نیچے آجیں اس کو ایسے کر کے گمانا پڑے گ یہ دیکھیں یہ یہ ابھی یہ کیونکہ چاول میں نے فریشو بوائل کیے تھے تو جس وجہ سے جو ہے وہ گیلے تھے تھوڑے تو اس میں میں نے فیڈ مکس کی ہے یہ دیکھنے ماشاء اللہ بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں یہ اچھا ساتھ ان کو میں جو ہے وہ سبز میں پالک ہو گئی چارہ جو ملتا ہے وہ ہو گیا چھوٹا چھوٹا بری کاٹ کے وہ بھی ڈالتا ہوں پالک بھی ڈالتا ہوں بہت شوک سے کھاتے ہیں وہ بھی سبزہ بھی وہ بھی ان میں بھی بیشمار قسم کے ملٹی وائٹمانز بغیرہ ہوتے ہیں یہ ماشاء اللہ اس کا چائز چیک کریں یہ مل ہے مجھے لگ رہا تو ماشاء اللہ اس کے گروز چیک کریں اس کی ہیلتھ وزن ان کا بہترین ہے مین چیز ہوتی ہے چوزے کا آپ نے وزن صحیح گین کرنا ہے اس کی ایج کے حساب سے اس کا سائز بننا چاہیے اس کا وزن بننا چاہیے تو اسی سے ہی پتا چلتا ہے کہ چوزوں کی گروز بہترین جا رہی ہے ابھی ماشاء اللہ یہ سیکنڈ نمبر پر دیکھیں یہ جو سامنے اوپر دیکھ رہا ہے یہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا سائز دیکھیں اس کا ماشاء اللہ سائز سب سے آئے ہوئے ابھی تو ماشاء اللہ اتنا سائز اس کا گروھ ہو گیا یا سی لگ رہے جیسے یہ برائیلر چوزہ ہوتا ہے یہ دیکھیں جیسے جو گوشت والے ہوتے ہیں اس کا لگ رہے جیسے جو دیکھیں وہ دیکھیں جیسے جیسے وہ ان کا پوٹا فل ہوتا جارہے وہ سائڈ پر ہوتے جا رہے ہیں ابھی اور ان کو میں چاولوں کو تھوڑا سا اس کو ایسے لا کے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھئے گا بکھائیں گے اور کیونکہ ابھی اس کو میں رکھ ٹھہریں بھئی اس کو جو ہے ایسے کما کے یہ نکل نہیں رہے باہر یہ دیکھیں اب آگئے یہ ہے اب دیکھیں یہ دیکھیں اندر سے اس کے سارے سائڈوں پہ چلے گئے اب دیکھئے گا دوبارہ کیسے شروع ہو جائیں گے کھانا لو بھئی یہ لو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ چیک کریں سب سے زیادہ اگر یہ میرے چوزے شامو جو چوزے ہیں وہ سب سے زیادہ شوک سے جو ہے وہ چاول کھاتے ہیں بہت شوک سے زیادہ کھاتے ہیں اس لیے میں اس کے اندر جو ہے وہ فیل بھی مکس کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اور جو دوسرے چوزے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں جو ادھر ہے یہ بھلے یہ خیر دیسی چوزے ہیں ان کو جو ہے وہ اتنی کہنے کے کیر کی گروتھ کی یا کوئی سپیشل چیزیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو جو ہے وہ میں اندے ان کو شامو چیزوں اندے بھی ڈالتا ہوں اس کے علاوہ جو ہے وہ چاول ان کو جب کہنے کے سپیشل پروٹوکل دیتا ہوں تاکہ ان کا سائز بغیرہ ان کا گروتھ ان کی سٹینڈنگ وہ بہترین ہو کیونکہ شامو چوزوں کی سٹینڈنگ ہی ہوتی ہیں ان کی کوالٹیز ہی ہوتی ہیں جس پیس پہ وہ لگتا ہے کہ یہ شامو چوز ہے وہ یہاں شامو برڈ ہے تو اس لیے یہ سپیشل ان کی میں خدمت کرتا ہوں یہ مرگی کو باہر نکالا ہے اس کو میں ابھی تھوڑی دیر جو وہ کھا لیتے ہیں تو وہ ڈالتا ہوں دوستو آج ایک چھوٹا اوپر شیڈ میں مسئلہ ایک مرگی کو گیا اس کا شاید مجھے لگتا ہے کہ جو انڈر رکھنے والے کریٹ ہیں وہ اس کو پتہ نہیں اس میں اس کی پنجہ پھس گیا کیا ہوگا ہے تو اس کا جو پنجہ ہے وہ خراب ہو گیا اس کو اسے چلا نہیں جا رہا تو اس کو میں یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو دکھاتا ہوں کلوز کر کے یہ ڈرنے میں لگ جے یہ دیکھیں اس سے چلا نہیں جا رہا تو اس وجہ سے اس کو نیچے لے کے آیا ہوں یہ دیکھیں وہ دیکھیں نیچے بیٹھی ہوئی ہے ایک پنجہ لیفٹ والا جو پنجہ نا اس میں مسئلہ آ گیا ہے پتہ نہیں اوپر میں نے ایک جو ہے وہ کریٹ رکھے ہوئے ہیں اس کے لابے ایک چھوٹا جو بولڈن سپرائٹ والا پنجرہ تھا وہ پڑا تھا پتہ نہیں اب کس میں اس میں فس ہے کریٹ میں فس گیا پنجہ اس کا یہاں پنجرے میں فس گیا ہے تو دوستو اس وجہ سے مرگی کا تھوڑا سا مسئلہ بن گیا ہے لیکن کوئی نہیں اللہ خیار کرے گا اسے اس کی ہاتھ بہترین ہے سارا کچھ کھا پی رہی ہے دو تین دن اس کو میں لگ نیچے رکھوں گا تاکہ وہ تانگ نہ ہو اسے کیونکہ اگر میں اوپر میں شیڈ میں سے نان لکی آتا تو باقی مرگیوں کے ساتھ بہت اس نے تانگ ہونا تو اس کا بہت زیادہ بھی ہے وہ جو تانگ ہے اس کی پنجہ وہ خراب بھی ہو سکتا تھا لہذا ایسا میں نے یہ نیچے لے آیا ہوں وہ چھوٹے سے پنجرے میں جو ہے وہ میں نے بند کیا ہوا ہے صبح اس کو جب یہ باہر نکلائیں گے شامو والے شامو صبح میں جو ہے وہ نکال کے اس میں سے تو ادھر ڈال دیتا ہوں اور مرگی چاہے باہر بھی پھرتے رہے کیونکہ اب اتنی زیادہ سردی بھی نہیں ہے تو صبح یہ مرگی کو ادھر لے آنگا تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو امیدہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر پیا کریں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ